چائنیز فوجیوں نے کچھ اس قسم کی حرکت کی وہاں پہ لداخ میں پینگونگ کے علاقے میں انڈین آرمی نے چائنہ کے فوجیوں کو مارا ہے بڑی اچھی ہائٹ ان کو مل گئی ہے انڈین فوجیوں کو اور انہوں نے چائنیز فوجیوں کو یہاں پہ مارا ہے سی ڈی ایس جنرل پین راوت نے جو چند روز قبل دھنکیاں لگائی تھی ٹھیک پانچ سے چھ دنوں میں اس کا ریزلٹ ملنا شروع چائنیز فوج کو ایک بار پھر گھن سے مکے اور لاتوں سے خوب توازوں کی گئی ایسا سے خاموسی اکتیار کرنے والی چینی سرکار آخر کیا ہوا یہ اپنے مخپتر گلوبل ٹائمز کے مادہم سے اسے کہنا پڑا کہ بھارتی سائنی چین سیوہ میں پرویش کر گئے تھے بھارت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس سمدھ میں بھارتہ سے ماملے کو سلحایا جا رہا ہے اور آگے بھی سلحایا جائے گا آخر اس نرم لہجے کا کارن کیا ہے ہم بتاتے ہیں اصلی وجہ اس نرم لہجے کا یہ کارن ہے کہ 29 اگست کی رات پونہ چینی سائنی بھارتی سیوہ میں پرویش کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے تھے اور اس کی خبر بھارتی پکچ کو لگ گئی اور اس کے بعد بھارتی سائنی کو نے چینی سائنی کو کی جو درگتی کی سائد اس کا اندازہ وہ نہیں لگا پائیں ہوں گے اور اس کی خبر آپ تک بیمین سماچان مادیوم سے مل بھی گئی ہوگی آئیے سنتے ہیں پاکستان کے چینل پر اس سمندھ میں کیا پرتکریا دی جا رہی ہے کے پاس انڈیا اور چین کا ایک تصادم ہوا ہے یہ 39 اور 30 تاریخ کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں یہ کچھ ہلکا بھلکا تصادم ہوا اور آج اس کو ریپورٹ کیا گیا چائنیز فوجیوں نے کچھ اس قسم کی حرکت کی وہاں پہ لداخ میں پینگونگ کے علاقے میں جس کی وجہ سے انڈیا اور چین کے فوجیوں کے درمیان ایک کلیش ہوا ہے انڈیا آرمی نے چائنہ کے فوجیوں کو مارا ہے پینگونگ لیک کا جو صدرن بینک ہے یا اس کا جو صدرن جنوبی اس کا جو ایریا ہے وہاں پہ ایک بڑی زبردست جو دفاعی حکمت عملی کے لحاظ سے ایک پوسٹ تھی اس کو جو ہے وہ کابو کر لیا ہے بڑی اچھی ہائٹ ان کو مل گئی ہے انڈیا فوجیوں کو اور انہوں نے چائنیز فوجیوں کو یہاں پہ مارا ہے اس کا مطلب ہے انڈیا نے اگریشن کی ہے انڈیا آگے بڑھا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ملٹری آپشنز موجود ہیں چین اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے کہ وہ ان چیزوں سے باز رکھے اپنے فوجیوں کو وہ چین کو بگا کے ایک ہائٹ لے لی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ جنگ کی زبان میں کیا ہو سکتا ہے بھی کہ دونوں طرف سے ہتھیار کا استعمال نہیں ہوا گولی نہیں چلی آپس میں ایک کلیش ضرور ہوا ہے تھکم پیل ہوئی ہے بھارت بھی ساؤٹ چائنہ سی میں پہلی مرتبہ داخل ہوا ہے اپنے جنگی جہازوں کے ساتھ امریکہ کی مدد کے لیے ریپورٹ جو کیا گیا وہ یہ کہ بھارت کے دو جنگی جہاز ساؤٹ چائنہ سی میں اترے ہیں اور امریکنز کے قریب گئے ہیں امریکنز کی مدد کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کڑے ہیں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں پہ آگئے ہیں تو ایک سمبالک انوائرمنٹ کریئٹ کیا جا رہا ہے چین کے خلاف ہاتھوں سے لڑی گئی لڑائی یعنی چائنی سوچ کو ایک بار پھر گھوسے مکے اور لاتوں سے کوپ توازوں کی گئی اندوستانی پولیس کے ایک سینئر ذرائع نے ٹیلی گراف کو بتایا کہ حملہ پسپا کر دیا گیا تو انتقامی کاروائیوں میں خصوصی بیٹالین نے آج صبح صبح رہے پینگ یونگ ساؤ میں جیل کے آس پاس کی پاڑیوں میں ایک چائنیز کیمپ پر بھی قبضہ کر لیا چائنیز فضائیہ کے تیارے لائن آف ایکشل کنٹرول لے سی کے آس پاس فضاء میں گش کر رہے ہیں اور حالات اس سکت کشیدہ ہیں ڈی 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 کے مطابق بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی لڈاک پینگ یونگ ساؤ جیل کے جنوبی علاقے میں چائنیز فوج نے صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جسے بھارتی فوج نے ناکام بنا دیا نئی دیلے میں بھارتی حکومت کی طرف سے جاری بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ واقعہ 39 اور 30 اگز کی درمیانی رات کا ہے اور جیل کے جنوب میں اس طرح کی جڑپیں پہلی بار ہوئی ہیں دفاعی ماہرین کے مطابق دونوں کے درمیان یہ ایک نیا محاص کھڑا ہو گیا خطے میں تائیونات فوجی ذراعی نے بتایا کہ دونوں جانب کے فوجوں کے درمیان زبردست حتہ پائی ہوئی ہے اور اس واقعے کے بعد خطے میں فوجی نقل و حرکت میں زبردست اضافہ ہوا ہے چائنہ کو شدید رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے بھارت نے آج پہلی دفعہ بازابطہ طور پر ان کی فوج نے ایک علامیہ جاری کی ہے 39 تا 30 کی رات کو چائنہ نے چائنہ کی فوج نے دوبارہ بھارت کی ایک اور جگہ ایک اور خیالی اسی جو ہے اس کو عبور کرنے کی کوشش کی جس کو بھارت کی فوج نے ناکام بنا دیا پری ایمٹیو یعنی اس کو پری ایمٹیو سٹائک جیسے ہوتی تھی کہ یہاں پر شک ہے کہ کوئی لوگ ہوں گے تو ایک سٹائک کر دی پری ایمٹیو ہم نے روکا ہے یعنی ہم نے اپنی سردوں کے اگر نہ روکتے تو شاید اندر آ جاتے بڑی سٹرن وارننگ بھارت نے دی ہے سوال یہ ہے کہ اب وٹ نیکسٹ یعنی دیکھیں نا پاکستان اس میں میں آپ کو یہ بات چاہے جو بھی ہو یہ دیکھیں نا دو تین مہینے سے ہم یہ چائنہ اور یہ سارا ڈسکس کریں اب باقی میڈیا ہمارے دوست احباب اس کی ایم ایس سمجھنے لگے ہیں پاکستان اس میں کھج جائے گا پاکستان سکن ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سکون چاہے پاکستان کی حکومت سکون چاہے پاکستان کے اوام یہ پاکستان کشش نہیں ہوتی یہ میگنٹ جنگوں کا کھینچے گا پاکستان کو اس طرف جہاں پہ ایلی سی اور ایلی سی اور یہ ٹو فرنٹ وار کی جو بات انڈیا کر رہے ہیں اس میں پاکستان سکن ہوگا جیسا کی آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ بھارت اور چین کے بیچ 3488 کلومیٹر کی سیما رکھا ہے پر دربھاگی باست چین پوری سیما رکھا کو ہی ایک طرح سے بیبادیت مانتا ہے حالانکہ انگریجوں کے ساسنکال میں بھارت اور چین سیما کے بیچ بیبھاجن میک موہن لائن دوارہ کر دیا گیا تھا پورو میں ہماری چائنہ پولیسی میں کچھ کھامیا رہی ہے ہم ہمیشہ سے پاکستان کو ہی نمبر ایک دوسمن مانتے ہیں چین کے طرف سے آنے والے خطرے کو ہم لوگوں نے نجر انداز کیا ہے چین بھی ہمیشہ سے اچھے پڑوسی بننے کا دکھاوا کرتا رہا ہے جبکہ بھارت کی بڑھتی آرثیق طاقت 200 منچ پر بڑھتے پرخواہ سے ہمیشہ ہی چین اپنے کو جدھ میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کارن ہم پوری طرح چین سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ جدھ کے پرنام سروپ اکسائی چین والا علاقہ جو بھارت کے لدہ کھ راجی کا ہی چھا تھا چین کو گوانا پڑا اور آج تک چین اس پر عوید کبجے میں بنا ہوا ہے 1960 میں دوسری بار چین سے ناتھولا ریجن میں موٹ بھیڑ ہوا تھا جو سککیم کے پاس حصتی تھے اس موٹ بھیڑ میں چین کو بھاری نقصان ہوا تھا اور اس کے چار سو سینیک مارے گئے تھے تیسری بار ڈوکلم میں چین اور بھارت کے بیچ بیباد ہوا تھا جو 72 دنوں تک چلا تھا لیکن اس میں کسی بھی پکچ کے کسی سینیک کے حطا ہت ہوت ہونے کی کوئی خبر نہیں تھی چوتھی بار اسی سال پندرہ سون چونہ جون کی رات گلوان گھاٹی میں کلیش ہوا جس میں بھارت کے ایک سینیک ادھیکاری تیتھا انہی جوانوں کو سہید ہونا پڑا اور چوتھی بار حال میں ہی 39-39 کی رات گلوان گھاٹی میں پنا کلیش ہوا اور اس میں پنا چین کو موہ کی کھانی پڑی چین کی نیتی کا اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ اس کی کیسی دوگلی نیتی ہے اور اس کا بیوہار بھارت کے پرتی کیسا ہے اب ہم کو سچیت ہونے کی آو سکتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے